یہ کہتے ہیں ہم نے بھائیوں کو رخصت کیا میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کے دودھ کی یہ تاثیر ہے کہ بیٹے حافظ بنے گا میں سلام کرتا ہوں ان باپوں کو جن کی کمائی کا اثر ہے کہ آج بیٹے قرآن کی دولہ سینے میں گھر لے کے جانے والے ہیں اور تم سے ایک بات اور کہتوں پیچھ میں آگی تو خدا کے بات کے اولاد کو حلال کمائی کھلا ہوں حلال کمائی کھلا ہوں کھیتی کرنے والے ہیں ایک سریم زیادہ وہ کھیتی کرنے والے ہیں مجھے بتائیے کہ اگر کھیتی کے اندر فصل کے اندر غلق دباہ ڈال دو تو فصل بچے گی یا خراب ہو جائے گی کونے سارے بولے ہیں لڑنا چاہیے آپ شمجھ نہیں بات اگر فصل میں غلق دباہ لگ جائے تو فصل چارے ایک ساتھ بولے فصل خراب ہو جائے گی غلق دباہ سے فصل خراب ہوتی ہے غلط غزہ سے غلط غلط خراب ہوتا جس کا را اچھی فصل کے لیے صحیح دبا ضروری ہے اچھی غلط غلط کے لیے صحیح غلط فاقہ تو کر لینا لیکن حرام کا لقمہ نہ کھلا اللہ پہ بھی بروسہ کرتا ہے میں ایک بات کہتا ہوں محصر کہتا ہوں کوئی آر مرید ہی ہونا تو علم والوں کے مرید ہو میری نظر میں بیت کے سب سے ساتھ حق دار علماء ربانی کی اس لیے کہ یہ وہ جواب ہے جو خود جاگتی رہتی ہے امت کو چین سے سلایا ہے آج جو سروں پہ توٹیہ سلامت ہے نا علماء کی دین ہے آج جو کل میں آگا مدالش کی عطاق ہے جس دن یہ بند ہو گئے کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا ہاں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا بڑی ذمہ داری سے کہہ کے جانا چاہے ابتداء توفیق نے پانچ بیٹے اللہ نے دیئے تو ابتداء تو سب سے پہلے مدرسے سے آپ رجوع کی قرائے لیکن اللہ توفیق نے آپ کے پاس ڈاکٹر انجینئر کو اس بھی بناو لیکن دین کی تعلیم ضرور تو ان میں سے ایک بیٹے کو قرآن کا قاری ضرور بنانا ہے چار بیٹے ہوں تو ایک کو بنانا ہے اور ایک ہی بیٹا ہو تو صرف حضور کے دین کے نام پر رہتے ہیں بات روزی کی تو رضاق اللہ ہے روزی وہ دے گا یاد رکھنا روزی اللہ دے گا یہ مزرگ میرے بیٹے ہیں ان کی دعائیں لے کر کہیں بات کہنے لگاؤں تاکہ آسانی سے آپ کی بات سمجھنے آگا آج اگر کسی کے بات دولت ہے نا تو کہ میں سوائل میں ایسا پڑھوا دوں گا نماز جنازہ کسی آپ کو بلا بلا دوں گا میں ڈبل کرائے دیتے ہیں آئی جانگے میں عمیر خیرہ ادا کے بات اچھی بات ہے گناہ سے پڑھوا دوں گا لیکن ایک بات بتاؤں اگر آپ جنازے میں لے کے مسحری میں اگر آپ لے کے اگر مسحری میں آپ لے کے توجہ ہے اگر آپ بھی جانت توجہ کرے تو میں بولوں حضرت کو آنے دیجئے بس توجہ میری طرف لکھیں جو بھی آئے گا یہ نہیں بیٹھ کے بولے گا اور بڑا عظیب خطیب ہماری جماعت کا اللہ ہماری غلام جلانی اثری ساتھ تبلا رکھے گی یہ ان کا چھے 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 فیصلہ نہ کرنا ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کشتن سنگل ہے لیکن کام ڈبلنج ان کا کر جاتے ہیں یہ بزرگوں کی دعاوں کا اثر تھا اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ مجھے صاحب کو آگا آنے دور آپ کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ وہ ایسے نہیں ایسے نہیں چندہ نہیں مانگا گئے اللہ ہم سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دن سے بزرگ کو جب بھی پکارا کرو نا مجبور ہو کے نہیں مصرور ہو کے پکارا کرو امان تاری سے سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے بغیر پہ ہاتھ اٹھائے اللہ آج کی رات کے صدقے میں انہوں نے کسی سال مصطفیٰ کا مدینہ بھی کھا تھے بڑے چلاک لوگ دعا کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں دیر آئے تو اس کا آیت میں کی کوئی بات بس توجہ کریں کوئی دیکھیں نہ دیکھیں بزرگ دیکھیں اور کس لیت سے کسی نے ہاتھ اٹھایا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں توجہ ہے نا آپ میں کیا آپ کر رہا تھا میں آپ کر رہا تھا فرض کر میں جنازے میں آپ لے کہیں مسیری جنازہ مطلب آپ کا ہے وہ مسلح پہ بیٹا پڑھا ہے یا جنازہ بیٹے کا ہے مسلح پہ باپ بارا ہے تو مجھے بتائیے بیٹے کا جنازہ پڑھانے کے وقت باپ کی کیفیت کیا ہوئی یا باپ کا جنازہ پڑھانے کے وقت بیٹے کی کیفیت کیا ہوئی مجھے آپ پر آئیں کہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں تو میں کوئی بڑا اچھا آدمی تھا بڑی معافت کرتا تھا اچھا ناشتہ کراتا تھا چلو جنازہ پڑھا کے آتا ہے میں آیا مجھے جیسے دعائیں گونے دیا تھا میں نے پڑھ کے چلا تھا لیکن میرے دل پہ وہ در کرتا تھا نہیں اور سوچ اگر جنازے میں تو ہے یعنی تیرا جنازہ آگیا مسلح پہ تیرا بیٹا کھڑا اور جب وہ نیت کرے گا جنازے کی اس کے فیماغ میں کم سا خیال نہیں آگیا کیا وہ یہ نہیں سوچے گا مالک یہ وہ لیٹا گیا جا گیا جس نے خود مزدونی کی لیکن مجھے قرآن سے دور نہ کی یہ وہ لیٹا گیا جس نے اپنے کپڑوں پہ پیبند لگائے گئے لیکن مجھے جیب پہ قرم لگانے کے لائق بنایا مالک یہ وہ ہے جس نے اپنی حضرتوں کا جنازہ نکالا لیکن میری ضرورتوں کو اس نے پورا کیا یہ سوچتے سوچتے اگر پرابت کے جنازے کے آگئے تھے پیٹے کی آنکھ میں آنسو آگئے تو یاد رب کوئی تنا کریم ہے اگر نہ مانے تو پہاڑ پڑا پر سونا دو جب بھی راضی نہیں ہوتا اور اگر وہ راضی ہونے پہ آ جائے تو تیرے دو آنسووں کے فتروں پہ راضی ہو جاتا ہے اگر تیرا جنازہ پڑھانے والا پیٹا کھڑا ہوگا آنکھ میں آنسو ہوں گے جرد کے ساتھ کہے گا اے مالک یہ میرا پاپ ہے آج اس کے بارگاہ تنی بارگاہ میں اس کے لیے اتنی ارتجا کرتا ہوں اس کے دناہوں کو معاف کر دے اس کی خطاؤں کو پخش دے تو جب جرد پیٹے کے لہجے میں ہوگا باپ کے لیے وہ میرے لہجے میں لگی ہوگا جب باپ کے لہجے میں ہوگا پیٹے کے لیے وہ میرے لہجے میں لگی ہوگا اس کی انگر چاہتے ہو کہ جب دعائیں تمہارے لیے ہو ان کے لہجوں میں ترد ہو تو ایدھر اُدھر سے نہ بھولا پیٹے کو قرآن کا قائم ارامے ایدھر آت اُدھر جائیں گے اُدھر بخشت کا فروادہ دے دیا جائے بنایئے بیٹوں کو قرآن کا قائم دین کے قریب بھیجئے ورنہ میں چیلنج جسے ساتھ کہتا ہوں جس میں سب سرہ فیکٹری بنا لی اسیم کی بیگر زمین خرید لی وہ مر گیا ایک بیٹا حافظ نہ بنا کے گیا تو وہ بھوزدلی کی موت مارا کم مشیبی کی موت مارا سب سب چھوتے ہوئے قرآن کی دولت نہ رہ سکا اور بات سنیں جو میں بتا دے گا مدرسے والوں کی عظمت کو سمجھو ان کی شام و شوقت کو سمجھو آج شادیوں میں جو رسوائیاں ہو رہی ہیں میں کہتا ہوں بھوٹ جھوتے والوں کو پیچھے رکھو اور اعلان کر دو اس دستر خان پہ پہلے حضور کا مہمان کھانا کھائے یہ لاجب کر لے ہر بندہ کہ اس دستر خان پہ پہلے حضور کا مہمان کھانا کھائے گا اس کے بعد سمانا کھائے گا اگر ان کا ہاتھ پڑ جائے تو اللہ کم کھانے میں برکتیاں کھاتی یہ وہ جماعت ہے اب اس کی عظمت کو سمجھئے اور اس کی رفعت کو سمجھئے علامہ شاد صاحب بس دو منٹ ہاتھتے چاہیے بہت زیادہ بھی میرے دو منٹ باقی بس میری بات سننے اس دو منٹ میں بات سبیت آپ پوچھیں ان علماء سے جتنے طلبہ ہیں اکثر مدارس میں زمین پہ لیٹا کر بعض طلبہ کا تو دستر بھی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر گدے پہ پیر رکھ دو تو زمین کی ٹھنڈک محسوس ہوں گے ہوتا ہے کہ نہیں اتنے کمزور بستر والے کی طلبہ ہوتا ہے اور جیسا کبھی آپ اکثر غریب بچے مدر سنے آتے ہیں اکثر غریب بچے آتے ہیں تو وہی ہوئے نا جن کا ایک بستر سات سال چلتا ہے نو سات تک ایک بستر پر بزارہ کر لیتے ہیں بتاؤ اس سے بڑی صبر کرنے والی جماعت پہاں سے ایک بستر پر سات سال گزارے تھے لیکن پوچھئے آپ کا بیٹا زمین پہ سردی میں اگر پانچ منٹ کے لیے لیٹ جائے تو پسنی چلنے لگتا تھا سانسیں تھننے لگتا تھا ماں لے کے ڈاکٹر کے باز گئی دیکھو تو میرے بیٹے کو ٹھنڈ لگتا تھا ڈاکٹر نے آگا آگا کیا کہتا کیا یہ ننگے پیل پڑا تھا کہ ہاں بھی فرش پہ لیٹ گیا کبھا سردی لگتا تھا دو منٹ کے لیے بیٹا لیٹے تو بچے کو سردی لگ جاتی ہے پانچ منٹ کے لیے چادر سردی میں ہٹ جائے تو بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے جبکہ دھر پہ رات کو اٹھ کے باپ کبھی رضائی اڑا رہا ہے کبھی کمبر ڈال رہا ہے لیکن جس دن سے یہ قرآن والے مدرسے میں آئے ہیں جس کروٹ پہ سو جاتے ہیں آج کوئی کروٹے دیکھنے والا نگی ہے آج کوئی تمہارا چادر اڑانے والا نگی ہے حضر کمبر سے پیر گھلے میں تو گھلے میں چادر سے بچہ واہر پڑا گئے تو پڑا گئے وہ بھی پستر نگی ہے بلکہ فرش پہ بھی بچہ پڑا گئے آج کوئی ہاتھ پکڑ کے پستر پہ لکھانے والا نگی ہے لیکن پریزن میدانی کے ساتھ کہتا ہوں اتنی نابرباقی کے نابجود بھی پوچھو ان مدالش چلانے والوں سے پوچھو ان قرامہ سے کہ سردی میں کتنے بچوں کو ٹھنے لگی کتنوں کو نیمونیاں ہوا کتنوں کی پسلیاں چلی یہ کہیں کہ کوئی ایسا کیس مدلشے میں لگی آیا کہ کسی کی پسلی چلی ہو کسی کو نیمونیاں ہو گیا ہو اللہم پر یہ وہ جماعت ہے جو سردی کے موسم میں ناکر تین بجے اٹھ کر کے جنگے پانی سے مصو کر کے قرآن پڑتی ہے یہ وہ جماعت ہے جو کبچے اٹھ کر کے جنگے پہ پنچ پہ چلا کرتی ہے لیکن کبھی سردی نہیں لگتی تھی بچا کیا ہے جو تمہیں کوئی اور کیا بتائے گا لب میں بتا کے جانا ہوں جو بچے گھروں پہ سویا کرتے ہیں ان کو ماں باگ بچاتے ہیں جو مدلشے میں سویا کرتے ہیں ان کو پتینے والے رسولیں باگ بچایا کرتے ہیں اس لیے ضرورت ہے مدلشے کی گودہ میں ڈالی کو بنا ماں کے قدموں میں ڈال دو وہ یا کچھ بھی نہ دے سکے تو قسم سے جنگ کا پروانہ ضرور دیں گے جنگ کا ٹکن ضرور دیں گے یہ علماء کی شان ہے قرآن کہتا ہے کہ جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہوں کچھ لوگوں کو خطوہ دینے کی نماری دیں گے آتا جاتا خاک نہیں جت سے دروازے پہ کھڑے ہوتی ہی کہتے ہیں ان کا موٹھا ہی نہیں گیا یہی دیکھنے گیا تھا اور تُو جو پورا ہی رہا گیا امام کا موٹا غزب خدا کے واسطے کے یہ فتنے فساد ختم کرو جو علماء سے مخالفت کرے گا تو اس کا خاتمہ یہ در ہے کہ امام پہ بھی نہ آگے اور بعض علماء نے تو ایسے لوگ جو علماء کی علم کی بریات پہ مخالفت کرے یا توہین کرے انہیں کافر دیکھتے ہیں کئی ساری روایتیں ایسے نہیں ہیں وقت ہوتا تو گفتگو کرتا بس آج بات اکھلو قرآن سے پیار کریں گے سالے بولیں انشاءاللہ کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنائیں گے انشاءاللہ اگر یہ بھی نہ بن سکو تو ان سے محبت کرنے والے بارے جائیں گے سمجھ نہیں اگر تعلیم علم نہ بن سکے عالم نہ بن سکے تو کم سے کم ان سے پیار کرنے والے بنیں گے بولو انشاءاللہ بس آخری بات پر کہہ جاؤں بیٹوں کو پڑھانے کا شوق تو سب کا اللہ توفیق تھے تو بیٹیاں ضرور پڑھانا ہم بیٹیوں کو صرف ذریعہ نہیں پڑھاتے کہ ہم کہتے ہیں بیٹیاں پر آیا دھن ہوتی ہیں ہم نے پر آیا دھن سمجھ کے بیٹیوں کو نہیں پڑھانا یہ بتاؤ اس بیٹی کو پڑھائے گا سسرال پہنچی تو انہوں نے پر آئے گا یہاں پیدا ہوئی تو ہم کہتے رہے پر آیا دھن بیٹیوں کو اسے نہیں پڑھاتے کہ یہ ہمارے بڑھا پہ کا سہارہ بنے گا تو بس تو باتوں میں بات ختم کر دوں سنو اگر بیٹیوں کو تم نے اس لالچ میں پڑھایا کہ یہ بڑھا پہ کا سہارہ بنے گا تو بیٹیوں کو اس لالچ میں پڑھاؤ کہ یہ آخرت کا سہارہ بنے گا پڑھائیں گے بیٹیوں کو انشاءاللہ آج جب بیٹیوں کی حصتیں رسوہ اور میلام اور پکرام ہو رہی ہیں بیٹیاں یہ لائم مہنی کی وجہ ہے اگر ہم نے انہیں عالمہ بنایا ہوتا تو خدا کی قسم یہ نہ عصد کا سودہ کرتی نہ ایمان کا سودہ بچا کے جنہیں کفر اور اسلام کے فرق ہلکھائی نہیں دیا ان کی لائمی کی وجہ ہے اس لئے اگر چاہتے ہو آنے والی نسلہ ماری محفوظ رہے تو بیٹیوں کو بھی پڑھائیں پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کی بس کیوں کہ بیٹیوں کا بھی مدرسہ ہے کہ نہیں بنانا ہے انشاءاللہ تعلیم بیٹیوں کی بھی آپ لازم کریں بچیوں کو ضرور پڑھائیں بیٹا اگر دنیا کا سہارا گئے تو بیٹی اللہ سلامتہ رکھیں مجھے خوشی ہوئی آپ کو میری بات یاد رہے بیٹا دنیا کا سہارا گئے تو بیٹی سارے بولنے بیٹی بیٹی اللہ تعالیٰ اور بیٹی والے کو بیٹی کی خدمت کر کے اسے جنمتی ہونے کی توفیق حطا فرمائے بچو ہوئے غلاف حطا فرمائے ربی کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا کھول کیلیں گے زندگی رگی پھر گلوئیں گے سارے لوکر ما شریف پڑھ لیجئے لا الہ عزور سے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ حمالینا ایتا البلا اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ